ہلو گائز آئی ام شہزاد احمد فرم شکزی راٹ کم آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جہاں وہ implement کرتے ہیں maximum width اور minimum width کو لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے جہاں وہ use کر رہے تھے minimum اور جہاں وہ maximum width کے syntax کو ہم کیسے جہاں syntax بنا رہے تھے تو ابھی ہم جہاں جہاں embed کرتے ہیں implement کرتے ہیں اپنے code کو فیلحال کے لیے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس شروع سے لے کے اب تک میں نے ایک ہی div اسی وجہ سے رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگ confuse نہ ہو ایک div پہ media queries apply ہو رہی ہیں that means each and every element پہ آپ media queries apply کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہم نے کچھ جو ہے وہ background color change کیے تھے تو یہ ایک property اگر apply ہو رہی ہے تو cc's کی جتنی بھی properties ہیں تو آپ ایک particular جو ہے media queries کے اندر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کرنے کیا جا رہے ہیں وہ دیکھ لیں میں چاہتا ہوں کہ جو screen ہے ہماری 320 سے بڑی جب screen آئے گی and 480 سے چھوٹی جب screen آئے گی تو ایک media queries ہم apply کرتے ہیں make sure 320 سے بڑی 480 سے چھوٹی value ٹھیک ہے at media 320 سے بڑی means min min لگے گا min min width 320 سے pixel اس سے بڑی ہو نہیں شاہی ہے بیچ میں end لگاتے ہیں ہم and ہم یہاں پہ max width max width use کریں گے max width کتنی تھی 480 سے کم ہو 480 480 سے کم make sure pixel کل ضرور لگانا نہ بھولیے گا تو یہ ایک particular media queries apply ہو گیا اب جیسے ہی یہ media queries آپ لگائیں گے واپس آتے ہیں فیلال ہم کوئی styling نہیں دے رہے اس کو ہم واپس اپنے code پہ آتے ہیں اور 320 سے value بڑی ہونی چاہیے اور 480 سے چھوٹی ہونی چاہیے value ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری media queries جو ہے چل نہیں رہی کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ apply نہیں کیا ہم اپنی class کو access کرتے ہیں جو ہم نے class html کے اندر بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے just ہم class class ہی لگاتے ہیں and اب ہم refresh کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واپس جائیں اور background color کو black کر رہے ہیں واپس جاتے ہیں refresh کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا background color جو ہے وہ black ہو چکا ہے make sure آپ کا background color جو ہے وہ black ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن جو media queries چل رہی ہے وہ چل کیسے رہی ہے جو minimum width ہے وہ 320 سے بڑی ہوگی اور maximum width 480 سے بڑی ہوگی تب ہی یہ query چلے گی اب دیکھیں یہاں پہ minimum width 320 سے مل رہی ہے لیکن جیسے ہی اس سے جو ہے وہ کم ہوگی تو وہ apply نہیں کرے گا 320 سے بڑی ہوگی اور 480 سے کم ہوگی تب وہ apply کرے گا یہ اب جیسے ہی 480 سے آپ یہ 480 ہے آپ کا یہاں پہ بالکل apply ہوگی لیکن 480 سے جیسے ہی بڑھائیں گے screen تو دیکھیں آپ کی وہ maximum جو ہے وہ وٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کیسے جو ہے maximum اور minimum width کو جو ہے combine کر کے use کر رہے تھے اور اس سے یہ ہو رہا تھا کہ جو آپ کی maximum width جب آپ use کر رہے تھے more than two یا three times تو last time آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے چیزیں جہاں وہ conflicts کر رہی تھی تو وہ اسی وجہ سے conflict کر رہی تھی کیونکہ اسے minimum width نہیں دی گئی تھی اگر آپ minimum width دے دیں گے پہلے and then maximum width define کر دیں گے تو آپ کی جو conflict ہوگی چیزیں وہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اسی minimum width سے اسی maximum width تک جو ہے وہ چلے گا minimum width سے مراد یہ ہے کہ minimum width یہاں پہ میں نے لکھا minimum width 320 pixels that means 320 pixels سے زیادہ value پہ یہ والی conditions true ہوگی and لگا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ بھی true ہوگی اور یہ بھی true ہوگی تب ہی یہ والی یہ والا code جو ہے وہ execute ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کی طرح ہی work کر رہا ہے last lectures میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ explain کیا تھا ہم نے تو آج کے لیے اتنے ہی مجھے subscribe کرنا نبھولیے گا YouTube پہ and اپنی قیمتی راستے تو مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری سیریز کو واقعی انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سو آج کے لیے تھانکیو فور واشنگ